اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جب میں آپ کی ایج میں تھا ابھی بھی زیادہ بڑا نہیں ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ پتا کیا ہوتا تھا آپ پس کی باتیں تو کر سکتے ہیں لڑکیاں تو نہیں ہیں نائیدر کیوں؟ تو اب مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پرویس صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں is equal to mc square کہ دیکھیں جی آئنسٹائن ایسا سائنسدان تھا جو کبھی لیب میں نہیں گیا لیکن اس نے is equal to mc square کر کے define کر کے بتا کے اتنی بڑی invention کر دی کہ matter سے آپ energy produce کر سکتے ہیں اور اس لیے اس کو atomic bomb کا inventor کہا جاتا ہے حالانکہ وہ کبھی لیب میں نہیں گیا وہ تو mathematician تھا تو اس نے atomic bomb کیسے بنا لیا اس نے is equal to mc square discover کیا تھا تو خیر وہ میں teacher یہ بتا رہے ہیں اب مجھے یہ attention پڑھی ہوئی ہے کہ وہ علی جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس سے اگر گف لگ جائے میں مزاق کے علاوہ بات کر رہا ہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اچھا اب گھر کا مول دینی ہو تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کروں تو غلط اچھا خالی بات کر کے پھر کرنا فائدہ کیا ٹھیک ہے تو کوئی girlfriend بنے پھر بات بننی ہے اب وہ girlfriend بناؤں اب وہ بندہ تذبذب میں کہ پتہ نہیں اب وہ پھر نہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم گپ لگاؤ تو چلو دوستی بستی ہو جائے گی تو پھر دیکھنا شادی کر لینا تو اب پتہ ہوتا ہے کہ اب پتہ ہوتا ہے کہ امی اببو نے تو خالہ کی بیٹھی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جب تک جوب نہیں ہوتی تب تک بات نہیں بننی ہے تو خیر ہوتا کیا تھا کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی سائنس پڑھا رہے ہیں ٹکنالوجی پڑھا رہے ہیں سوفیر پڑھا رہے ہیں فیزکس پڑھا رہے ہیں میکینیکل انجیننگ پڑھا رہے ہیں لٹریچر پڑھا رہے ہیں اور ہمارا دھیان کی طرح اپنے مسئلے مسائل کی طرف تو کیا ڈگری کرنی تو کیا پڑھنا تو کوئی بندہ ابھی یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو کسی کو مثال کے طور پر بھوک لگی ہے بہت سخت وہ سخت بھوک لگی ہے کسی کو تو اب میں آپ کو لاکھ کہہ دوں کہ بھئی وہ جو ایوان سپائیگل تھا نا نام سنا ہوئے کس کس نے سنا ہوئے ایوان سپائیگل کا نام سنا ہے کام کا نہیں پتا ایوان سپائیگل امریکن ہے جس نے سنیپ چیٹ بنائی ہے سنیپ چیٹ تو سب یوز کرتے ہیں نا کرتے ہیں نا سنیپ چیٹ کا فاؤنڈر ہے اور یہ انیس سال کا تھا تو اس نے سنیپ چیٹ بنائی تھی اور دوہزار پندرہ میں یہ دنیا کا سب سے کم عمر بلینئر تھا ٹھیک ہے انٹریسٹنگ ہے اس کی سٹوری سے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن کسی کو لگی ہوئی ہے سخت بھوک یا کسی نے واش روم جانا ہے اس کی بلاہ سے وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن کھانا کہا ملے گا یا جس کو واش روم آیا وہ کہے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن واش روم کے سائٹ رہے ہیں وہ ہمارے بڑے مزے کی بات ہوئی تھی ایک جگہ نا بڑی اہم ڈسکشن ہو رہی تھی تو نکتہ پھنس گیا کہیں پہ بڑے بڑے انٹرلیکچولز بیٹھے ہوئے تھے تو اب سب سوچ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا تو ایک دوست تھے نا وہ بولتے نہیں تھے بلکل بلکل شریف مسکین سے پتا تھا اس بیچارے نے کیا دینا وہ کہتا تھا مجھے سب سے اتفاہ کے تو وہ وہاں پہ مسئلہ پھنس گیا اب سارے خموش ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا تو اچانک وہ جو بھائی تھا نا اس نے فٹا فٹ آتھ کھڑا کر دیا اب سارے بڑے خوش ہوئے کہ یہ مسئلہ کسی کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے تو اس کو کہاں سے جواب آگیا یہ تو بیچارہ جو قیدیں اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جو میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے کنڈکٹر تھے تو انہوں نے فوراں سے کہا باتیں پتائیں 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 تو انہوں نے کہا مشروب جاؤ اب یہ مسئلہ ہے کہ جس کو مشروب جانا ہو جس کو بھوک لگی ہو جس کا اس طرح کا پرسنل مسئلہ ہو اس نے کیا انٹرنیشنل افیرز کرنٹ افیرز کا سلوشن ڈھونے کرنٹ افیرز کا سلوشن ہم ضرور ڈھونے گے اقبال نے کہا ہے نا کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دنیا کی امامت کی ہم بات ضرور کریں گے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا جھنڈا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ہر جگہ لہرائے گا مسلمان دنیا کی سپر پاور ہوں گے یہ ساری باتیں ہم کریں گے یہ کیسے ہوگا بھی کرتے ہیں لیکن پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بھوک لگی ہے اس کو کھانا مرنا ہے ایسے ہی ہے جس کو جس کو باشروم جانا ہے اس کو باشروم کا بتا دیں بھائی آرام سے پھر تسلی سے ہو کے بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد کی تربیت کی ہے افراد کی تربیت کی ہے جو ریاست قائم کی ہے جس ریاست مدینہ کا آج کل بہت شورو ہوگا ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تربیت کی ہے لوگوں کے جو ذاتی اور انفرادی مسائل ہیں ان کو حل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا نوجوانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا گیس کریں میں آپ کو کیا بات بتانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم جگہ پہ یا معشر الشاب کا لفظ استعمال کیا ہے یا ایوہ الشاب جس کو مردم میں شباب کہتے ہیں جوانی بہت کم جگہ پر استعمال کیا آپ سب لوگ کیا ہیں ایوہ الشاب ہیں شباب ہے جوانی ہے بہت کم آپ کو ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا فرمایا یا معشر الشاب کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کی استطاعت ہو وہ کیا کرے وہ نکاح کرے کیوں اس سے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے مساجد میں جب آپ جاتے ہیں تو آج کل تو پتہ نہیں دھیان دیا جاتا ہے پرسنل کریکٹر پہ یا نہیں لیکن ہم تو بڑا سنتے تھے گھر میں بھی بتایا جاتا تھا مسجد میں بتایا جاتا تھا کاری صاحب بھی بتاتے تھے بڑے بڑے سب سمجھاتے تھے کہ بیٹا نظریں کیا کرنی ہے نیچی رکھنی ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرنا موں کالا کر کے نہیں آ جانا ہماری عزت پہ ہماری عزت بزار میں نہ اچھال دینا ایسی ہوتا ہے بات بالکل چاہیے نظر نیچی رکھنی چاہیے کی نہیں رکھنی چاہیے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی نامیرم کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں ایسے ہاتھ لگایا جس کو صرف چھویا اس کی اجازت نہیں تھی جس کا اس کے اوپر حق نہیں تھا اس سے بہتر تھا کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی اوکم آکول اتنی سخت بات ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ایک گاؤں میں دہاتی تھا نا وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اس نے کہا کہ ہمارے کونے سے بدبو بڑی آتی ہے اور جو پانی پتا وہ بیمار ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب نے کہا کہ وہ دیکھو اس کے اندر کوئی جانور تو نہیں گر گیا تو اس نے کہا کہ جانور تو گرا بھائے کتہ گرا بھائے کافیر سے تو اب اس پانی کو صاف کیسے کریں تو مولوی صاحب نے کہا آپ نے کرنا ہے جا کے نا سو ڈول نکالنے ہیں پانی کے کیا کرنا ہے سو ڈول نکالنے تو پانی صاف ہو جائے گا وہ دہاتی گیا سو ڈول نکالے تو اس کے بعد سب نے پانی شانی استعمال کیا نائد ہوئی ہے وہ تو وہ کہتے ہیں وہ واپس آگے مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب آپ نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ وہ تو ہم نے سو ڈول نکال دی ہیں وہ تو بدبو جا ہی نہیں رہی مفتی صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑا میں نے عزمودہ فرمولہ بتایا آپ ایسا کریں آپ جا کے نا ستر ڈول اور نکال لیں وہ ستر اور نکال کیا کہتے ہیں مفتی صاحب بوئی نہیں جا رہی پانی گندے کا گندہ ہے آپ کہتے ہیں پاک ہو جاتا ہے پاک نہیں ہو رہا وہ دو تین دفعہ ایسے کیا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اوہ کتہ بھی کڑے آجے کہ نہیں تو دیاتی کہتے ہیں تسی کو کیا سی آپ نے تو کہتا کہ ڈول نکالنے صرف تو جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نظریں نیچی رکھیں شرمگاہ کی حفاظت کریں گہر مرم کو نہیں چھونا مو کالا نہیں کرانا یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے ڈول نکالنے ہیں لیکن پہلے کتہ بھی نکالنا ہے پانی سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نوجوان ہیں شباب ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یا معشر الشعب اے نوجوانوں کی جماعت معشر الشعب اے نوجوانوں کی جماعت تم کیا کرو نکاح کر لو جب آپ کیوں کر لو فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْسَنْ لِلْفَرَجْ اس سے کیا ہوتا ہے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے